کی تھی کہ ترکی کی ویسے تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے ہی ہے لیکن جب ترکی کو کچھ خاص طور پر ایکانومی ان کی بہت ڈاؤن جا رہی تھی اور کچھ مشکل حالات تھے تو اس وقت ترکی نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کا جو ٹریڈ لیول ہے وہ انڈیا سے بڑھ جائے اور ان کی ٹریڈ زیادہ ہو تا کہ ان کی جو ایکانومی ہے وہ تھوڑی سی سنبھل جائے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ترکی بھی وہ ملک ہے کہ جس کی تجارت بھارت سے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے کی فکر نہیں ہے اچھا یہاں پہ کچھ ہندوستان کے دوست کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے اب آگے نکلے ہیں یعنی پاکستان کے ساتھ جو ہمارا تھا کسی زمانے میں اب اس سے ہم آگے نکل گئے اب ہمارا ٹارگٹ چائنا ہے چائنا اس وقت فور پائنٹ فائب پہ گروہ کر رہا ہے اور ہندوستان سین پاکستان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو جیشنکر کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے سائپریس کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ٹرکی کے تو وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ ٹرکی کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں ٹرکی پر بھی انہوں نے جواب دینا ضروری سمجھا اب آپ یہ دیکھیں کہ سائپریس کی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ آٹومن ایمپائر میں سائپریس آٹومن ایمپائر کا حصہ تھا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ورڈ وار ون کے بعد کے جو سائپریس ہے اس میں اب ٹرکی کا جو ہے وہ بھی انفلوینس موجود ہے نورت میں جبکہ جو دیگر کنٹریز ہیں گریس اور انڈیا کا بھی ایک نیڈیٹیو اس کے پر یہ ہے کہ وہ یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں جبکہ جو ٹرکی ہے ظاہر ہے کہ وہ ذرا چاہتا ہے کہ ساؤتھ اور نورتھ جو ہے اس میں تمیز رہے اور خاص طور پر نورتھ کی طرف جو ہے اس کا کافی انٹرسٹ ہے اب حالی میں بھارت کے بھی دیش منتری سائپریس پہنچے اور سائپریس بہی دیش ہے جس پر ٹرکی اپنا ادھیکار بتاتا ہے یہاں پر دو کمیونیٹی کے لوگ رہتے ہیں جن میں سے ایک مسلم ہے اور دوسرے کریشین اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرکی نے دھرم کے نام پر سائپریس کے دو حصے کر دیئے جس میں مسلموں کی سائٹ کو ٹرکی نورتھ سائپریس کے نام سے بتانے لگا اور اس پر اپنا ادھیکار جمع لیا کیونکہ سائپریس ایک بہت ہی چھوٹا سا دیش ہے اسی لیے وہ ٹرکی کے خلاب کچھ بھی نہیں کر پایا ٹرکی نے نورتھ سائپریس میں اپنی ایک سرکار بنا رکھی ہے اور وہ ہی سرکار پورے نورتھ سائپریس کو کنٹرول کرتی ہے اور اسی نورتھ سائپریس کی ایزنٹ طیب اردوان نے یہ جو ایک نیوٹرل وے میں یہ والا ایشو اٹھانے کی کوشش کی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ اگر وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے ہی خبر تھی اور ہم نے اس کے پر بات بھی کی تھی کہ ٹرکی کی ویسے تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے ہی ہے لیکن جب ٹرکی کو کچھ خاص طور پر ایکانومی ان کی بہت ڈاؤن جا رہی تھی اور کچھ مشکل حالات تھے تو اس فقت ٹرکی نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کا جو ٹریڈ لیول ہے وہ انڈیا سے بڑھ جائے اور ان کی ٹریڈ زیادہ ہو تا کہ ان کی جو ایکانومی ہے وہ تھوڑی سی سنبھل جائے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ ٹرکی بھی وہ ملک ہے کہ جس کی تجارت بھارت سے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور اس کے بھی اس طرف انٹرسٹ ہیں لیکن کیونکہ تیب اردوان جو ہیں وہ مسلم اممہ کے لیڈر بنتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس میں آگے آگے رکھنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے گچھر سا پہلے تک تو اس کے پر بڑی لڑائیاں بھی چلتی تھی نا کہ کون ہوگا اممہ کا لیڈر تو وہ حالان کی بھارت ٹرکی کے اس بٹوارے کو بلکل نہیں مانتا اور اس پر سائپرس کی گورنمنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم یہ بلکل نہیں چاہتے کہ جیسا بھوت کال میں بھارت بھارت کے ساتھ ہوا ہے دھرم کی نام پر بھارت کی دو بٹوارے کر دیئے اور بھارت اور پاکستان کا بیوازن ہو گیا بیسہ سائپرس کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے بھارت سرکار نے سائپرس کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے جس کے تحت بھارت سرکار سائپرس کو اپنی آرمی نیوی ایئر پوس کی ساری ایکسس دے گی اور بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہتھیار دے گی جس کا اپیوک کر کے سائپرس نہ کیول اپنی جگہ بچا پائے گا بلکہ نوردن سائپرس کو بھی ترکی سے چھوڑا پائے گا بھارت نہ کیول سائپرس بلکہ گریس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ایگریمنٹ کرنے والا ہے جس سے بھارت ترکی کو چاروں طرف سے گھیر لے گا سائپرس آرمی اور انڈین آرمی ملکہ نوردن سائپرس کے بورڈر پر یدہ بیاس کرنے والے ہیں ساتھی ساتھ بھارت گریس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا جس میں انڈین آرمی اور گریس آرمی ملکہ ترکی کے بورڈر پر یدہ بیاس کریں گی اور پھر ہم وہاں جا کے اس کو جانتے ہیں سر بات یہ ہے کہ اس سے ہم آگے کہیں جائیں گے یا اس سے ہم آگے کہیں نکلیں گے یا نہیں ہم کبھی سوچیں گے کہ ہمارا گروت ریٹ 3.5 کیوں ہے ہم کبھی سوچیں گے کہ ہندوستان کا 7.2 کیوں ہے اور اگلے سال میں یعنی نیکس ڈیئر میں 8 پہ کیوں جائے گا یا کیسے جا رہا ہے نہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے اچھا یہاں پہ کچھ ہندوستان کے دوست کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے اب آگے نکل گئے یعنی پاکستان کے ساتھ جو ہمارا تھا کسی زمانے میں اب اس سے ہم آگے نکل گئے اب ہمارا ٹارگٹ چائنا ہے چائنا اس وقت 4.5 پہ گرو کر رہا ہے اور ہندوستان 7.2 پہ یعنی almost double اس کے کر رہا ہے اب مقابلہ ان کا جو ہے انہوں نے اپنا سٹینڈر اپ کر لیا ہم نے اپنا سٹینڈر مزید گرا دیا ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ سری لنکا کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ افغانستان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ عراق کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ سیریا کے ساتھ ہے ہم یا اور طرح سے چل رہی ہے ہم وہی اپنی 70's 80's 90's کی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہیں اب دنیا اس طرح نہیں ہے شاید وہ پالیسی پہلے سیکسسفل تھی but not right now not in 2022 2022 میں دنیا اور طرح سے سوچتی ہے شاید آج سے 30 سال پہلے دنیا ہمارے بارے میں اور طرح سے سوچتی تھی آج 2022 میں دنیا ہمارے بارے میں اور طرح سے سوچتی ہے وہ کہتی ہے بھائی ہم آپ کو سارا کچھ کرتے رہے ہم جو کہتے تھے وہ کر لیتے تھے ہمیں اپ 16 چاہیے وہ ہمیں اپ 16 دے رہتے تھے ہمیں مزائل چاہیے ہمیں وہ مزائل دے رہتے تھے ہمیں ڈالرز چاہیے ہمیں وہ ڈالرز دے رہتے تھے ہمیں لیکاپٹرز چاہیے ہمیں وہ لیکاپٹرز دے رہتے تھے ہمیں جو چاہیے ہوتا وہی والی بات ہے کہ مطلب انو کا لادلہ کیلے کو مانگے چاند تو ہم جب بھی مانگتے تھے تو وہ بچارے چاند بھی دے رہتے تھے کیلے کے لیے لیکن اب وہ کہتے ہیں بس بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو لیکن بڑے صرف ایج کے حوالے سے ہوئے ہو باقی کوئی بڑائی آپ نے نہیں کی اور اب اس ایگریمنٹ کا ٹرکی پر ایک بہت بڑا ایفیکٹ پڑھنے پالا ہے جو ٹرکی بات بات پر پاکستان کو یو این وین سپورٹ کرتا رہتا تھا کشمیر کا مددہ اٹھاتا رہتا تھا اب وہ کبھی بھی کشمیر کا مددہ نہیں اٹھائے گا اور اٹھانے سے پہلے ہجار باز سوچے گا حالانکہ بھارہ سرکار کی اس ڈیفنس ڈیل پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے نیچے کومنٹویں جرور بتائیے